السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیت اتنی قلمہ اللہم سوال لے محمد وعالی محمد کل ہم نے سیرت النبی میں پڑھا تھا کہ ابو لہب اور اس کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے محجاجوں سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور ان کو جگہ جگہ راستے میں لوگوں کو بٹھال دیا اور ان کو بتایا ان کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائن ہیں جادوگر ہیں یا شائر ہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا مگر اس دور دھوپ کا انتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور یوں ان کے ذریعے پورے دیارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ پھیل گیا یعنی انہوں نے تو ان کے مخالفت میں کہا تھا لیکن ان کا اشتہار ہو گیا ان کا اشتہار مفت میں ہی سارے عرب میں پھیل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا اشتہار نہیں کیا مگر ان کے جو مخالف پارٹی تھی اس نے اپنی باتیں پھیلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اشتہار کر دیا مہاز آرائی کے مختلف انداز جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوز کیا اور آپ کی دعوت کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی حسی بنائی جائے ان کا مزاق بنائی جائے ان کو زلیل کیا جائے اور ان کو جھوٹا کھا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس کے لیے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تہمتیں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے جیسا کہ ارشاد ہے چھٹی صورت پندرہ آیت ان کو فار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقینا پاگل ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا ازام لگاتے چنانچہ ارشاد ہے یعنی قرآن میں آیا ہے چوتھی صورت اڑتیس آیت اس کا مطلب ہے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک درانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ جادوگر جھوٹا ہے یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب اور منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے ارشاد ہے قرآن میں کیاون سورت سکسٹی ایٹ آیت اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یقینا پاگل ہے اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ تل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد کمزور اور مرزلوم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرقین مزاخے کرتے اور کہتے ترے پن سورت چھٹی آیت اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے یعنی غریبوں کو اور مظلموں کو دیکھ کر کہتے تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ایمان لائے تھے جواباً اللہ کا رشاد ہے کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا یہ ترے پن سورت چھٹی آیت کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا آن طور پر مشرقین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ زیل کی آیتوں میں کھچا ہوا ہے یعنی ترہی سورت انتیس سے تیس آیت اس کا مطلب ہے جو مجرم تھے وہ ایمان لائے والوں کا مزاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے مہازارائی کی دوسری سورت آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے اور شکوک و شباحت شبا پیدا کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بناتے اور یہ سب اس قصرت سے کرتے کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ یہ مشرقین قرآن کے مطالق کہتے تھے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کس نتا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے دیکھئے کہ اس زمانے میں بھی یہی بات ہوتی تھی وہ اتنا بڑا بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے قصرت سے کہ عوام کو تبلیغ پر غور کرنے کا فکر تائم ہی نہ ملے وہ ہی آج کل ہوتا ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو تاکہ لوگوں کو سچ لگنے لگے قرآن کے مطالق کہا کرتے تھے پچیسویں صورت ہے پانچ آیت یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لگوا لیا ہے یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں انہیں مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ آپ کے اوپر یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو بھی کچھ ہیں اور یہ آپ کو صبح و شام سنائے جاتے ہیں یہ پچیسویں آیت کی پچیسویں صورت چودھی آیت دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے یہ محس جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آنت کی ہے مشرقین یہ بھی کہتے تھے کہ سولہ صورت ایک سو تین آیت یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا پچیسویں صورت سات آیت کیا یہ رسول ہے یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرقین کا رد بھی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر مہازارائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا جناسے نظر بن حارس کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک قریش سے کہا یعنی انہی لوگوں میں سے ایک تھا نظر بن حارس وہ یہ چاہتے تھے یہ لوگ کہ ہم انہی لوگوں ایسے پھنسائے رکھیں کہ یہ پہلوں کے واقعات ہیں یہ ہمیں ایسے غلط سلط باتیں بتاتے ہیں پہلے لوگوں کے افسانے سناتے ہیں اور پھر اس میں سے یہ تھا نظر بن حارس تو اس کا واقعہ یہ ہے اس نے قریش سے کہا قریش کے لوگوں خدا کی قسم تم پر ایسی مصیبت آر پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندید آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر آانتدار تھے اب جبکہ ان کی کمپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑھ لے کو ہے یعنی یہ دھیڑ ہو چلے ہیں اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جہاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو وہ کائن ہیں نہیں بخدا وہ کائن بھی نہیں ہیں ہم نے کائن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سویدی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاہر ہیں نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شیر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف بھی جانتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم نے پاگلپن بھی دیکھا ہے اور اس کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں سوچو خدا کے قسم تم پر زبردست مسئیبتار پڑی ہے اس کے بعد نظر بن حارس ہیرا گیا وہاں باشاؤں کے واقعات اور ستم اور رستم اور استندفار کی قصے سیکھے باشاؤں کے اور اسفندیار کے قصے سیکھ کے آیا پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور استندیار کے قصے سناتا پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن عباس کی روایت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی یعنی یہیسی نظر بن دیا انہیں کچھ لونڈیاں خرید رکھی تھی اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کے طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا اس سلسلے میں یہ اشاد الہی نازل ہوا کسی بھی صورت سے وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور جو بھی دین پر جا رہا ہے اس کو روک دیا جائے اشاد نازل ہوا قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں مہاز آرائی کی چوتھی صورت سودے باسیاں جن کے ذریعے مشرقین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں پیچ راستے میں ایک دوسرے سے جاملیں یعنی کچھ لوگ اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے نبی صورت اور سٹ آیت وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں چنانچہ ابنِ حریر اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے چنانچہ ابنِ حریر اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجہ کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے عبد بن حمیت کی ایک روایت ہے ان کے مشرقین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ابنِ ساکھ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے ان کے آپ کے سامنے آئے یہ سب اپنی قوم کے بہت بزرگ اور بہت امیر لوگ تھے بولے آئے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجھیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجھو اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورے قلی آئی حل کافرون نازل فرمائی آپ اس کا مطلب غور سے ضرور پڑھیں قلی آئی حل کافرون میں سارا ایک پورا مطلب بتا دیا گیا ہے بہت ہی اچھی صورت ہے جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور اس فیصلے کن جواب کے ذریعے ان کی مذہب کا خیز یہ جو مذہب کا خیز انہوں نے یہ رکھی تھی لاکہ تجویز کے اس کو آپ پسند کر لیں تو اس کی جڑکاڑ دی گئی یعنی اللہ پاک نے ہی منع کر دیا کہ ہمارے معبود کو تم نہیں پوچھ سکتے تمہارے معبود کو ہم نہیں پوچھ سکتے یا قلعہ حلقہ پھر ان کا مطلب پڑھیں گی تو بہت اچھا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا روایتوں میں اختلاف غالون اس لئے ہے کہ سودے باسے کی کوشش بار بار کی گئی اس بات کو بار بار کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے معبودوں کی پوچھا کریں اور ہم آپ کی معبودوں کی پوچھا کریں مگر قرآن میں یہ کہہ کر اس کی جڑا کاٹ دی گئی چلیے بہت ہو گیا انشاءاللہ آپ کل ملاقات ہوگی سنیے دوڑ سے اور انشاءاللہ اچھے اچھے ٹاپیکس آئیں گے جو دل کو رولاویں گے بھی اور دل کو تسلی بھی دیں گے اور خوشی بھی ہوگی اور رم بھی ہوگا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی